السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام علی عبادہ اللہی نستفع ام آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیف تکفرون بللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ٢٠ پڑھی ہے آج میرا ٹوپک ہے کیا اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہیں بڑا اہم سوال ہے یہ اللہ کی ولی قبروں میں زندہ ہیں پہلے تو ہم اور آپ یہ سن لے کہ اولیاء اللہ کون ہے اللہ کے ولی کون ہے اللہ کے دوست کون ہے اللہ نے خود ہی کہا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر باسٹھ اور تیرسٹھ ہے سنو اولیاء اللہ وہ ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور غمگین نہیں ہوں گے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقویٰ کی زندگی گزارنے والے ہیں تو جو بھی ایمان والے ہیں اور تقویٰ کی زندگی گزارنے والے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہیں تو ایسی کوئی آیت تو ملتی نہیں ہاں شہیدوں کے بارے میں آیا کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کیسی ہے ہم کو کچھ بھی پتا نہیں وہ برزخی زندگی ہے جو اس دنیا کی طرح نہیں ہے اس لئے اللہ نے خود ہی کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ففٹی فور اور اللہ کی راستے میں جو شہید ہو جائے تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں تم نہیں جانتے کیسے وہ زندہ ہیں اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اتنا ہی کہنا جتنا قرآن اور حدیث میں آیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تعالی زندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے یا مردیں کو زندہ کریں گے ایک آیت پر غور کیجئے جو آیت میں نے پڑھی کیا تم اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم لوگ مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا پھر اس نے تم کو موت دی پھر وہ تم کو زندہ کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو کیا اللہ تعالی زندوں کو زندہ کریں گے یا مردوں کو زندہ کریں گے ایک اہم سوال ہے آپ کے لئے اس لئے ہم اور آپ اتنا ہی سوچیں جتنا قرآن اور حدیث میں آیا ہے شہیدوں کے بارے میں ایک زندہ ہے لیکن شعور نہیں ہم لوگوں کو اس لئے دوسری اور لوگوں کے بارے میں یہ کہنا جو قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں وہ صحیح نہیں تو کل قیامت کی دن اللہ تعالی مردوں کو زندہ کریں گے یا زندوں کو زندہ کریں گے یہ سوال اب آپ کے اوپر ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم لوگوں کو زندہ کریں گے عبت اللہ و برکاتہ موسیقی